اور کرج کھوڑوں کے دباؤں میں عام آدمی آج آتمہتیا کرتا جا رہا ہے آئے دن ہم اکباروں کی خبریں پڑھتے ہیں جس میں یہ بات ساماننے ہیں کہ کسی بیکتی پر کرجہ ہو گیا اب وہ کرجہ سدھ کھوڑوں کے قارن ہوا ہو NBFC بینک, NBFC کمپنیز کے دوارہ ہوا ہو یا ہوا ہو بینکوں کے دوارہ جب بیکتی ایک بار کرج کے دلدل میں فز جاتا ہے تو وہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے وہ کئی پریاس کر لیتا ہے لیکن سمیتھ سنسادھانوں کے رہتے ہوئے کئی بیکتی ایک بار ان کا اکاؤنٹ NPA ہونے کے بعد اسے لیول پر نہیں لہا پاتے یا پھر ان سدھ کھوڑوں سے ان کرجہ دینے والے لوگوں سے جو منتلی 5%, 10%, 20% کا بیازدر لیتے ہیں ان کو اپنے دستاویز دے چکا ہوتا ہے بینک پرکار کے سٹامز, چیک, سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ وہ ان کے دباؤں میں آ کر وہ اتنا حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی منجل ہی نہیں دکھائی دیتی ہے اور انت میں وہ ذکلپ اپناتا ہے سوسائیڈ کرنے کا اکباروں میں یہ خبریں عام ہیں اکباروں میں ہم کئی پرکار کی خبریں پڑھتے ہیں جن کے اندر کھلے روپ سے لکھا ہوتا ہے کہ سدھ کھوڑوں کے چکر میں یا کرخرجے میں آ کر ویکتی نے اپنی جان دی دی آج میں تمام ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے بینکوں سے ڈی ایپ سی کمپنی سے یا کسی سدھ کھوڑ سے کسی سیٹ سے کسی پرائیویٹ فائننس کرنے والی کمپنی سے یدی کوئی پیسہ بیاج پے یا لون کے روپ میں لے رکھا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی لون کا ریپیمنٹ نہیں کرنا کوئی اپناد نہیں ہے یا کسی بھی روپ میں بھارتی دنڈ سہیتا کی دھارہ چار سو بیس چار سو چھے کا اُلنگن نہیں ہے یا پر ان سودھ خورو دوارہ یا بینک کے ریکاوری ایجنٹ دوارہ آپ کو اسی لیے پریشان کیا جاتا ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنا لون اماؤنٹ ریکاور کر پائے اور اس ریکاوری پر ان کو ایک بڑا بینیفٹ ملتا ہے اب وہ انسان جو لمبے سمیے سے کرجے کے دلدل میں فچ چکا ہے پیسہ نہیں پے کر پا رہا ہے وہ لوگ آئے دن ان لوگوں سے ٹورچر ہوتے ہیں اور اس حد تک ٹورچر ہو جاتے ہیں کہ یہ ریکاوری ایجنٹ پریوار کے سامنے سماج کے سامنے ویکتی کے کاریستل پر جا کر اسے بھدنام کرنے کا پریاس کرتے ہیں اسے نیچہ دکھاتے ہیں اور کئی لوگوں کے سامنے اس سے بری بھاشا میں بات کرتے ہیں ایسی حوستہ کے اندر ویکتی ہتاش ہو جاتا ہے اور وہ آتما اتیا کا وکلپ چنتا ہے میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا جو آج کی تاریخ میں کرجے میں ڈوب چکے ہیں آپ کو تنک بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں آپ آتما اتیا کریں گے آج نہیں کل آپ کا دن اچھا آئے گا اور یدی آپ پیسہ نہیں بھر پارے آپ کھلے روپ سے نہ کہہ دو آپ کھلے روپ سے کہہ دو کہ میں آپ کا ایک روپیہ بھرنے میں شکشم نہیں ہوں میں نے آپ سے لون لیا کوئی اپراد نہیں کیا آپ بیاج لے رہے تھے کوئی حسان نہیں کیا یدی آپ کو وصولی کرنی ہے اور میں پیمنٹ نہیں کر پا رہا ہوں آپ کانونی کاروائی کا راستہ اپنا ہے آپ بے فکر رہے ہیں چاہے نبی ایف سی کمپنی ہو چاہے بینک ہو چاہے کوئی سودھ خور ہو وہ آپ کے خلاف کوئی بھی آویدک قدم اٹھاتا ہے تو آپ اس کا بکھو بھی ویروت کریں ویروت کرنا چاہیے اور ایسے لوگ جو آپ کے جیون آپ کے جانمال کو شتی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے خلاف ترنت ترنت ایف آئی آر درج کریں ایک اچھے وقین سے کانٹیک کریں اور اس سے کانٹیک کر کے اپنی سچائی کو ان سے بیعہ کریں کہ آپ کے کون کون سے دستاویج کس سودھ خور کے ساتھ ہیں جس نے آپ کا جیون جینا حیران پریشان کر دیا ہے تو ساتھیوں میں یہی کہوں گا کرجہ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی جیون لیلہ سمابت کر دیں اس سے کیا ہوگا آپ کا پریوار اور دکھی ہو جائے گا اور آپ پریوار کے آدھارتیں جب آپ نہیں رہو گے تو پیچھے والے لوگ کچھ سمیں بعد آپ کے پریوار کو کتنا حیران پریشان کریں گے کیا آپ سوچ بھی پائیں گے بلکل نہیں تو ساتھیوں میرا تمام لوگوں سے کہنا ہے یہی آپ کسی بھی فائننس کمپنی NBFC کسی سنسطہ کسی پرائیویٹ رکھتی کے لون کے جال میں فسے ہوئے ہیں اور راشنی کا بکتان نہیں کر پا رہے ہیں ریکاوری ایجنٹ آپ کو پریسام کرتے ہیں ریکاوری کے نام پہ غلط اور عوید طریقے اپناتے ہیں تو ان کے ورد کانونی کاروائی کی جا سکتی ہے ساتھی اس کی کمپلین RBI پورٹل پر بھی کی جا سکتی ہے اسی پرکار کے اپڈیٹ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیے جاتے رہتے ہیں تو بنے رہی ہے ہمارے چینل پہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور ہر واتس اپ گروپ پہ شیئر کریں کیونکہ آج کی تاریخ میں ہر چوتھا بندہ اس بیماری سے پریشان ہے دھنیوان